اسم اللہ احمد الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں اپنے کچھن میں نہیں لیکن آپ کو لے کے اپنے ساتھ باہر چلتی ہوں ہم لوگ اصل میں پلاننگ کی تھی کہ کافی عرصہ سے ٹرپولی سے باہر نہیں نکلے تھے تو سوچا کیوں نہ اب ہم ٹرپولی سے باہر چلیں اور آوٹ آف ٹرپولی کی ایک پیکنک کریں تو ایک انویٹیشن بھی تھا ایک فرنڈ لپین فرنڈ کی طرف سے تو سوچا کیوں نہ ہم پھر اس موکے کو اویل کرتے ہیں اور آوٹ آف سٹی بچوں کو بھی ریکھتے ہیں اور آپ کو بھی ساتھ بھی ساتھ ہواتے ہیں تو آج ہماری پلاننگ بنی تھی ٹرپولی سے باہر جانے کی چونکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے تکیلیں 60-60 کلومیٹر کے پاسے پہے ٹرپولی سے اور پہاڑی علاقہ ہے یہی ایڈیا ہے بہت خوبصورت اور بڑا ٹرڈیشنل قسم کا یہ علاقہ ہے غریانس کا نام ہے اور ابھی تکیلار ہم یہ ٹرپولی کی ہی روڈ کی فاسپورڈ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں یہ ٹرپولی سے باہر بھی کلنے کا رستہ ہے چونکہ دوسرے شہروں کی طرف چاہتا ہے ورنہ جو مین ٹرپولی سٹی ہے تو بہت رش اور گہما کے ہمیں ریسی نہیں ہے یہ تکھالی روڈز دیکھ رہی ہیں کیونکہ باہر جانے کا رستہ ہے یہ ٹرپولی سے تو تھوڑا رش کم ہے اور ویسے بھی تھرسڈے کا دن تھا اور جو بھی لوگ شہروں سے اپنے گھر کی طرف آئے ہوئے ہوتے ہیں وہی واپس اپنے شہروں میں واپس جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنے ایک لیبین فرنڈ کے ساتھ ہی آئے تھے اور اب ہم تقریباً غریان سٹی پہنچ چکے ہیں یہ دور سے غریان سٹی کی جو پہاڑیاں ہیں وہ دیکھنا شروع ہو گئی ہیں اس سے پہلے جو تھا وہ ٹرپولی کے چھوٹے چھوٹے علاقے تھے وہ تھے اس کی روڈز تھیں اور اب ہم لوگ یعنی غریان سٹی ارموسٹ پہنچنے والے ہیں تو بس اب کچھ ہی دیر میں ہم لوگ غریان سٹی انٹر ہو جائیں گے غریان سٹی کا جو ٹول پلازا ہے وہ بس کچھ ہی لمحوں میں یہ سامنے دیکھ جائے گا تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو ٹی سٹالز دکھیں گے جسا ہم کہتے ہیں چائے کے ڈھابے دکھیں گے تو یہ کچھ زیتون کا تیل بیچ رہے ہیں اور شہد بیچ رہے ہیں انجیر بیچ رہے ہیں کیونکہ ان کی اتنی پیداوار ہے یہاں کی اور یہ چائے کا سٹال دیکھ رہا ہے یہ شائی بن لوز کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہے یعنی نٹس والی چائے بیداموں والی چائے اور ساتھ ہی یہ مٹی کے بنے ہوئے ہاتھ کے مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کے لیے غریان سٹی بہت زیادہ مشہور ہے بیسیکلی میرا یہاں آنے کا مقصد ہی تھا کہ کچھ چند ایک چھوٹی موٹی چیزیں خریدوں میں مٹی کے بنے ہوئے برتن خریدوں ویسے تو ٹرپولی سے مل جاتے ہیں لیکن یہاں آ کے ایک ان کے جو سپیشل شاپس ہیں وہاں سے خریدنے اس کا مزہ یہ لگ تھا اور سپیشلی آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزوں کی شاپنگ بھی ہو جائے اور کافی ارسا سے ٹرپولی سے باہر نہیں نکلے تھے تو تھوڑی سی آؤٹنگ بھی ہو جائے اور موسم بھی بہت اچھا تھا کرونا کی وجہ سے اور کچھ حالات یہاں لیبیا کی ان کی وجہ سے ہم لوگ آٹو سیٹی نہیں نکل سکے اب الحمدلہ ہر چیز کنٹرول میں ہے ہر چیز ٹھیک تھاک ہے تو پلیننگ کی ہم لوگ انہیں بہار آنے کی پہلے بھی ایک دفعہ آ چکی ہوں لیکن وہ بہت عرصہ پہلے کی بات تھی تقریباً 11-12 سال پہلے ہم آئے تھے اور اب 11-12 سال بات آئے ہیں کچھ اور چینجز ہیں اس طرح ہم کسی کو جانتے نہیں تھے پس یہیں یہ ان جگہوں سے انہیں چینجز سے پکنک کی اور واپس چلے گئے تھے سیٹی کی طرف نہیں گئے تھے تو اس زفرہ یہ پلیننگ ہے کہ ایک رات ہم رہیں گے اور سارا دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم سیٹی بھی گھومیں گے اور پھر نیکسٹ ہم واپس آئیں گے تو یہاں سے اوپر جانے کیلئے دو رستے ہیں تو ہم نے یہاں سے اور تھوڑا دینجرس قسم کا یہ رستہ ہے تھوڑا ایڈوینچرس قسم کا رستہ ہے تو ہم نے یہ رستہ چوز کیا یہ سنگل روڈ ہے اور پڑھی دیکھنے میں تھوڑی مزے کی روڈ لگتی ہے بہت اچھا لگتا ہے ایسی روڈ کے اوپر ٹیول کرنا اور اب دیکھ سکتے ہوں کہ سائڈوں پہ بھی جو ہے لوگ گاڑیاں روک کے تو پکنک کر رہے ہیں تو عمومن یہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں بس ہم لوگ بھی ان میں ہی شامل تھے سائڈوں پہ رکھ کے روڈ کے اوپر روڈ تو نہیں جو مزرے یونی فارم ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اس طرف کی طرف پکنک وغیرہ کرنی تو یہ دیکھ سکتے ہیں غریان کی جو یہ روڈ ہے کچھ کچھ ہمارے کلر کہار کی طرح کی یہ روڈ لگ رہی ہے پہاڑی علاقہ ہے کیونکہ وہ تو تقریباً سب سیم ہی ہوتے ہیں ایک چیز اچھی چیز یہ ہے اس روڈ کی کہ انہوں نے یہ بانڈریز بنائی ہوئی ہیں تو بہت زیادہ ڈینجرس نہیں لگ رہا اور بڑے آرام سے بڑی سموتلی گاڑی بھی ڈرائیو ہو رہی تھی تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پلاننگ یہ کی کہ تھوڑی دیر رکیں گے چاہ شاہ پیں گے سینڈوچز وغیرہ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا آگے کا جو سافر ہے وہ مکمل کریں گے تو کیونکہ ہم لوگ لنچ پہ انوائٹیٹ تھے کسی فرینڈ کی طرف سے تو یہ تقریبا دپہر کا ہی ٹائم تھا تو ہم لوگوں نے جو سینڈوچز بنا کے رکھے تھے ساتھ اس سے تو لطف اندوز نہیں ہوئے لیکن میں نے چائے بنا کے ہی لے کر آئی تھی تو پھر ہم لوگوں نے یہاں رکھ کے تھوڑی چائے پانی پیا اور پھر کچھ ہائیکنگ کی کچھ تقریبا آدھے پانے گھنٹے کی ہم لوگوں نے اب یہ اوپر سے ہم لوگ جب رکھ چکے تھے وہاں پہ اور واک بکارہ کرتے ہوئے میں نے یہ پہاڑی کے اوپر سے کچھ کلپس لیے بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا کچھ بریک آنا چاہیے لائف میں اس طرح کا اگر آپ کے پاس ایسی کوئی اپورچنیٹی ہے تو ضرور اس کو اویل کریں اور غریان سٹی اپنی ایک اور بہت مشہور ہے اپنی ایک اور ثقافت کی وجہ سے ایک اور traditional way ان کا living style جو ہے اس کی وجہ سے بہت مشہور ہے especially 18s اور 19s کے دور میں یہ لوگ underground رہا کرتے تھے یعنی زمین کے اندر ڈگ کر کے houses بنایا کرتے تھے اور وہاں رہتے تھے تو اس دفعہ میرے پاس یہ اپورچنیٹی بھی تھی کہ ہم وہ والے گھر دیکھ سکتے ہیں دس پارہ سال پہلے جب ہم یہاں آئے تھے تب میں نے وہ دیکھا تھا لیکن دور دور سے اس طرح کے گھر دیکھے تھے ابھی یہ ہمیں موقع ملا تھا کہ ہم قریب جا کے وہ گھر دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم نے سوچا تھوڑی چائے پانی پیئے یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکھے تھے اور یہ وہ لڈو جو میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بنایا تھے کوکنیٹ کے لڈو اور چائے پی تقریباً پونا گھنٹا گھنٹا ہم یہاں رکھے اور اس کے بعد اپنے next سفر کی طرف روانہ ہوئے اب ہم یہ غریان سٹی کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور جو ہے جس جگہ پہ ہم نے سٹیک کرنا ہے وہ تھوڑا سا اور سٹی کے اندر جا کے ایک وادی گھر کی جگہ کا نام ہے ہم وہاں رکے تھے وہاں لوگوں نے سٹیک کیا دپہر کا کھانا وغیرہ کھایا کیونکہ دپہر سے زیادہ ہی ٹائم ہو چکا تھا سپر کا ٹائم ہو چکا تھا مغرب سے پہلے تقریبا ہم لوگ پہنچ چکے تھے وہاں پہ اثر مغرب کے بیچ کا ٹائم تھا جب ہم ہم کے فرینڈ کے گھر پہنچے ہیں دپہر کا کھانا وہاں پہ کھایا اور پھر تھوڑی دیر میں ہم لوگ پھر باہر آگئے تھے مغرب کے بعد کہ آئیں اور باہر جا کے تھوڑا سا گھومیں اور جو ہل ویو ہے رات کا اس کو تھوڑا سا انجوائے کریں بہت ہی صاف ستھوڑا بہت چھوٹا سا اور بہت زیادہ شور شوراوے والا سٹی نہیں ہے یہ بہت یعنی بہت رونک بھی نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی رونک بڑے شہروں میں ہوتی ہے اس طرح کی نہیں ہے بہت زیادہ سادگی ہیں لوگوں میں بہت سادہ سا شہر ہے جو کی بس اپنی خوبصورت کی وجہ سے اور اپنی سکافت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے اب یہ ہم لوگ رات میں نکل آئے تھے باہر تو سوچا تھوڑا سا انجوائے کریں بچوں کو دکھائیں اور پھر رات کی کافی ہم نے اپنے پرنٹس کو منع کر دیا تھا بلکہ رات کے کھانے سے بھی منع کر دیا تھا کیونکہ کھانا ہم لوگ نے بہت لیٹ کھایا تو یہی سوچا کہ بس باہر نکل کے کافی وغیرہ جو ہے ہم لوگ باہر سے ہی بھی کرائیں گے تو پورا غریان سٹی رات میں دیکھا پہاڑی کے اوپر سے ٹاپ پہ بھی گئے اور وہاں سے اس طرح کے میں نے کچھ کلپس بنائے کچھ ویوز بنائے اور لاسٹ میں بلکل ہم نے پھر وہاں کے ایک مشہور ریسٹورنٹ سے کافی لی اور اس کے بعد پھر ہم واپس گھر آکے تو انشاءاللہ صبح میں آپ کو مزید اور چیزیں دکھاؤں گی